محترم سامین اے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قضاقستان کے حالات پر یہ تیسری ویڈیو جو آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ حالات دو جنوری دو ہزار بائس سے جہاں بیٹ ٹو ورسی کے طرف جاتے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ پہلی اور دوسری ویڈیو میں بتایا گیا تھا آپ لوگوں کو کہ قضاقستان میں آئل پرائز کو لے کر کے پروٹیس شروع ہو گئے تھے اور وہ پروٹیس دھیرے دھیرے وائلنٹ ہو گئے اور اس میں تقریباً ابھی پچاس کے قریب سیویلین کی موت ہو گئی ہے دس بیس حکومتی اہلکار بھی مر گئے ہیں اور سٹیٹ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے دو ہفتے کے لیے رات کا کرفیو ہے 11 بجے سے 7 بجے تک اور پروٹیسٹ جو ہے اب پہلے تو میں بتایا تھا کہ یہ ویسٹن سائیڈ میں جو ہے کیسپینسی کو لگ کر کے تو ادھر پروٹیس تھا لیکن اب جو ہے آستانہ میں بھی آ گیا ہاں اور قضاقستان کی جو سب سے بڑی سیٹی ہے علمیٹی علمیٹی یہاں بھی آ گیا ہے اور آج تو جو ہے پروٹیسٹر لوگوں نے جو ہے سمجھے کہ آئل آئل فیلڈ جو ہے اس پر بھی جو ہے اٹیک نکوشکی گرچہ وہاں پہ جو ہے جو فورس تینات تھی تو اس نے ناکام کر دیا لیکن ان لوگوں نے جو آئل سپلائی کے جو چینل تھے دوسرے دوسرے شہروں میں جانے والے اس کو جو ڈسٹرائک کر دیا جس کے وجہ سے جو ہے آئل پرائز جو ہے وہ بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہو گئے ہیں تقریباً جو ہے سو بیرل جو ہے وہ کچھے تیل کی قیمت ہو جانے والی ہے اور یہ قضاقستان جو ہے کوئی کوئی چھوٹا کنٹری نہیں ہے اور اس کی آبادی بھی جو ہے تقریباً اٹھارہ ملین ہے یعنی ایک کڑوڑ اسی لاکھ کے قریب ہے اور رقبہ بہت بڑا ہے دس ہزار مربع میل ہے تو دس ہزار ہے یا دس لاکھ ہے دس لاکھ مربع میل ہے شاید تو آبادی جو ہے وہ پپولیشن کم ہے کیونکہ یہ ناوہ سب سے بڑا ملک ہے دنیا میں اور یہ لینڈ لوگ کنٹری ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی لینڈ لوگ کنٹری ہے اور مسلمان ملک میں بھی سب سے بڑا ملک جہاں رقبے کی لحاظ سے وہ یہی ہے لینڈ لوگ کنٹری کسے کہتے ہیں کہ جس کو ڈائرٹ سمندر کا ایکسس نہ ہو جیسے دیکھئے منگولیا بھی چاروں طرح سے زمین سے یا زمینی ممالک سے گھرا ہوا ہے اسی طرح کزاکستان بھی گھرا ہوا ہے اسی طرح سے جہاں افریقہ میں کئی ممالک ہیں گرچہ اس کے بغل میں کیسپنسی ہے لیکن یہ سمندر نہیں تو آج جو کل میں بتایا تھا کہ جہاں وہ الزام تراشی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے رشیہ نے کہا کہ جہاں صرف پرائز کا معاملہ اتنا زیادہ جہاں ہو جائے یہ پوسیبل نہیں ہے اس میں فورن طاقت کا جہاں ضرور ہاتھ ہے اور اس نے کہا کہ جہاں امریکہ وغیرہ کہا تھا امریکہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہا ہے اور یہ خود پوٹن کروا رہا ہے اور آج جہاں ایک پیپر بھی لیکھ ہوا ہے کہ پوٹن جہاں اس طرح کے ارادہ رکھتا ہے اب کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے لیکن اصل میں جہاں پرولم یہ ہے کہ جس طرح یوکرین جہاں وہ نکولیر وار کے جہاں الارمی اسی طرح کہیں کذاکستان نہ بن جائے ایک طرح رشیہ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے یہ ایک طرف اس کے سپورٹ میں آ جائے اور ادھر جہاں امریکہ آ جائے کیونکہ معاملہ جہاں وہ ٹکراتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج جہاں اس کا گرچے وہاں کا جہاں وہ سرکار کو ختم کر دیا گیا تھا اور آئل پرائز جو ہائک کیا گیا تھا اس کو بھی واپس لے دیا گیا تھا لیکن وہاں کے جو پریسیڈنٹ ہے کاسیم جو مارٹ نام ہے تو وہ اصل میں پریسیڈنشل وہاں حکومت ہے تو پریسیڈنٹ وہ ہے تو اس نے جہاں جو وہاں کے پرائم منسٹر تھا اس کو ہٹا دیا آکسر مامن کو اور علی خان کو لا دیا ہے لیکن وہ پپٹ ہے کس کا جو اس سے پہلے جو تیس سال حکمرانی کیا ہے اس کا ہے نور سلطان کا نور سلطان سے لوگ میں اصل میں غصہ ہے اور یہ جو ہے ابھی کے جو پریسیڈنٹ ہے کاسیم یہ اس کا جو ہینڈ پک ہے لہذا پروٹیسٹر جو ہے جو نعرے لگا رہے ہیں ہیں وہ اصل میں دیکھنے کی بات وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ اولڈ مین گو بیک پرانے لوگ واپس جاؤ تو نعروں کے بڑی اہمیت ہوتی ہے نعرے سے جہاں پورا وہاں کا منٹلیٹی سمجھ ماتا ہے پوری نیوز تو چھنکے آنے رہے کیونکہ جہاں انٹرنیٹ کو کٹ کر دیا گیا ہے اس لحاظ سے نعرے پر غور کریں گے تو اولڈ مین گو بیک اور پھر پروٹیسٹر جو غصہ نکال رہے ہیں وہ اکثروں بیشتر دیکھیں گے نور سلطان کے جو جگہ جگہ پتلے بنے ہوئے ہیں اس کو گرا رہے ہیں جیسے کہ کوئی ڈکٹیٹر کے خلاف بغاوت ہوتی ہے ویسے یہ تو یہ جہاں رویل فیملی کا تو نہیں تھا لیکن جہاں رویل فیملی سے کم بھی نہیں تھا تیس سال تک اس نے جہاں ڈکٹیٹرشپ کے ابھی بھی جہاں اس کے موں میں اور ابھی لیٹرسٹ میں الیکشن ہوا اس میں بھی اس کو انٹھانوے پرسنٹ آیا یعنی دو ازہ پندرہ میں جو ہوا تھا وہ تو بعد میں انیس میں جا گا رہ کے ریزائن دیا اس نے تو اس لحاظ سے جو ایمانداری کا یہ ہے کہ ایک پرسنٹ کی کمی اس کے ووٹ میں نہیں آتی یعنی پورے ووٹ جہاں اپنے من سے ڈلواتے ابھی پرولم یہ آیا ہے کہ پروٹیسٹر لوگ بھی جہاں بہت زیادہ جہاں ایگریسیو ہو گئے ہیں ان کی قوت برداز جواب دے چکی ہے ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن جو ہے بلکل ان ایکول ہے ملک غلیب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ حکومتی اداروں پر قابض خاندان جو ہے وہ امیر سے امیر تن ہوتے چلے جا رہے ہیں اب پروٹیسٹر جب بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایک بھیانک معاملہ آیا ہے اب بھیانک معاملہ کیا آیا ہے کہ پریسیڈنٹ نے جو ہے وہ کل جو میں بتایا تھا کہ رشیہ سے اور اور سی ایس ٹی او ٹی سے جو ہے مدد مانگے تھے کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن سی ایس ٹی او تو وہاں سے فوجہ بھی آ گئی ہیں رشیہ نے تین ہزار فوج بھیجا ہے پھر جو ہے بیلاروس نے پانس سو فوج پھر جو ہے تاجکستان نے دو سو فوج کرگستان ڈیڑ سو فوج آرمینیا ایک سو فوج اس طرح سے تقریباً جہاں ساڑھے انتالیس سو یعنی چار ہزار کے قریب فوراں فوجہ آ گئی ہے پھر اس کی اپنی فوجیں ہیں اب اس نے جہاں اوپن لائسنس دے دیا ہے وہ جو کاسی میں وہ پریسیڈنٹ ہو تو کہتا کہ یہ سب جو مارڈن ٹروریسٹ ہے تو اس نے جہاں جو آرڈر دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس لیول پہ جاک آرڈر دیا ہے شوٹ ٹو کل ویڈاوٹ وارننگ ٹو اینڈ ڈا انڈرسٹ یہ اس کے جو ملے تھے جو میں سنا ہوں کہ اس کو پروٹیسٹر جہاں بھی دیکھے ویڈاوٹ وارننگ کے کوئی ایسے بھی چل رہا ہے تو اس کو شوٹ کر دو تو اگر تم کو شک ہوتا جب تک حالات کابو منی آتے ہیں اور یہ حکم جہاں کے فوج کے لئے بھی ہے اب باہر سے یہ فوج آئے ہیں پیس کیپر کے نام پر اس کے لئے بھی ہے اس پر جہاں یورپن یونین بھی نیٹو بھی جرمنی بھی اور یو ایسے بھی سب نے جہاں احتجاز درج کیا ہے کہ اس طرح سے تو اور بھی زیادہ تم معاملے کا بھڑکا دو گے یقینی بات ہے کہ جس کے بھی رشدار مریں گے تو جو بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جہاں میدان میں کود آئے گا لیکن ادھر جہاں چائنہ نے جہاں شی جنپنگ نے جہاں لیٹر لکھ دیا ہے کہ نہیں نہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ کو جہاں ایسا کرنا ہی چاہیے کیونکہ آپ کے جہاں capital تک ہی آگ بھڑکا آئی تھی تو اب اس طرح دیکھئے کہ چائنہ اور رشیا ایک ساتھ ہو جائے گا اس سب ڈکٹیٹر سب جہاں ہیں یہ ایک چٹے بٹے ہیں اور ادھر جہاں وہ جمہوریت والے لیکن یہ لوگ بھی جمہوریت والے جہاں زیادہ کھل گئے نہیں آسکتے کیونکہ ان کے بھی جہاں وہ ریکارڈ صاف نہیں ہیں ان کے بھی ریکارڈ بہت گندے ہیں جم خاص طور سے جہاں جمہوریت کا جو چمپین بنتا ہے امریکہ وہ تو سمجھے کہ اس کو جہاں پر جمہوریت سوٹ کرتا ہے تو وہ جمہوریت کا راہ گلابتا ہے جہاں پر نہیں سوٹ کرتا ہے تو جمہوریت کو گھاڑ پھیکتا ہے ہاں ڈکٹیٹر کر بیٹھا دیتا ہے اس کا کلاسیکل ایگزامپل جو آپ کو مصر مل جائے گا مصر میں محمد مرسی جو ہے مرہوم رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرات کرے اس کو جہاں جیل میں ڈال کے شہید کرا دیا جبکہ جہاں وہ پبلک کے ووٹ سے بن کر کے آیا تھا اور اس کے جگہ پہ فوجی ڈکٹیٹر آیا اور اس کو سپورٹ کیا پھر پورا میڈلیسٹ میں جہاں سارے ڈکٹیٹر ہیں سارے بادشاہ لوگ ہیں عوام حقوق رائٹس ہے نہیں لیکن سب کو جہاں پناہ کس نے دی ہوا ہے امریکہ نے تو یہاں پر جہاں ان کو جمہوریت نہیں چاہیے ہاں جب یہ لوگ آنکھ دکھائیں گے تو ان کو جمہوریت چاہیے ہوگی تو اصل میں گریٹ گیم یہی رہتا ہے کہ جمہوریت رکھے یا کچھ بھی رکھے ہمارے مرضی کے حساب سے چلیے تو آپ سب سے اچھے ہیں اور نہیں ہے تو کوئی بھی الزام لگا کر کے یہ ایک فارمولا ہے کہ جمہوریت ہم لے کر گا رہے ہیں ہومن رائٹس یہ رائٹس اور رائٹس لے کر گا رہے ہیں تو اب یہ معاملہ دیکھیں کہ ایک ادھر زیادہ ہے اگر کچھ زیادہ کیلنگ کا معاملہ ہو گیا پروٹیسٹر اگر اڑ گئے تو پھر یقینی بات ہے کہ پھر یورپین یونین نیٹو وغیرہ کو کودنے پڑ جائیں گے کیونکہ ایک حص سے زیادہ جہاں خراب ہوتے ہو برداشت کر پائیں گے اور اگر ادھر سے آئیں گے تو پھر رشیہ ادھر سے آئے گیا وہ تو آ ہی گیا ہے تین ہزار فوج لے کر کے وہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے تو میں جہاں یہ کہیں تیسری عالمی جنگ کے طرف نہ معاملہ چلا جائے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یوکرین کا معاملہ ہوگا یا تائیوان کا معاملہ ہوگا یہ ایک نیا معاملہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جعافیت کا معاملہ کریں اور یہ معاملہ زیادہ طول نہ کھچے ادھر پاکستان اور اہوانستان کا بارڈر کا معاملہ بھی سالو نہیں ہو رہا ہے فتہ نے یہاں پہ دونوں کے مزاج میں کیا ہے کہ بارڈر ہی لگتا ہے کہ سب سے بڑا ایشو وہی ہو گیا ہے دنیا میں ہزاروں بھی کام ہیں پہلے اس کو نپٹ لیا جائے اس کو تو بعد میں دیکھ لیا جا سکتا ہے میں تک کہتا ہوں کہ کم سکم دو سال کے لیے تو اس معاملے کے سٹاپ کر دو جہاں پہ جو معاملہ وہیں پہ رہنے دو اب دیکھئے حالات تو جہاں بہت ہی خطرات کے طرف جا رہے ہیں کرونا کبھی اومی کرون ہے تو یہ ہے تو وہ ہے اللہ کا لحافیت کا معاملہ کرے اور ہم تمام لوگوں کو جہاں زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھے اور موت دے تو ایمان پر موت دے السلام علیکم